رکو 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 ایک منٹ اندر بیٹھیں نہ ہو بیک سائیڈ میں ونڈو کھلی ہوئی ہے بھاگ گئی بھاگ گئی میرے خیال میں اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ بھی سب خیر خرید سے ہوں گے میں ہمیشہ آپ سب کے لئے ویڈیو کی شروع میں یہی دعا کرتا ہوں کہ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور کوئی دکھ درد آپ تک نہ پہنچیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ امان میں رکھیں آپ میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندستی عطا فرمائے اور جو بے اولاد افراد ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک صحت من صالح اولاد دے تو کیسے ہیں آپ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا گھاس کتنا بڑا ہو گیا یہ ہے جی سرسوں خوبصورت پھول آپ کو نظر آ رہے ہیں تو ماشاءاللہ کافی بڑا ہو گیا ہے آج اسی سلسلے کی آپ کو ریسیپی بھی نظر آئے گی جو پرانے وقتوں میں بڑے دلچسپ اور مشہور ریسیپی سرسوں کا ساگ وہ بھی آج ہم پنا رہے ہیں بیگم صاحبہ بھی میرے ساتھ ہیں السلام علیکم میں کیک امید کرتی ہوں آپ نے سب پرکار دیا سے ہوں گے تو آج ہم چارہ کٹنے کے لیے آیا ہیں اس کے علاوہ آج بیگم صاحبہ نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ میرے تو سر میں درد ہے سبہ سے میں نے چاہے نہیں پی وہ ساری داستان آپ کو گھر جا کر بتاتے ہیں تھوڑا چارہ شام کے لیے کٹنے کے لیے آئے ہیں سبہ بھی یہ ڈالتے ہیں ہم لوگ کیونکہ ایسے واقعات اکثر رنما ہوتے ہیں گھروں میں تو آج وہ بھی بیان کریں گے بیگم صاحبہ ٹھوڑا ہے جلدی سے چارہ کٹ لو یہ بکریوں کے لیے جو جوی ہے جوی جی سے بولتے ہیں بولے کر جاتی ہے یہ تو گھوڑیا اور سٹھڑی ہے یہ بکریوں نہیں کھاتی بکریوں اسے شوک سے کھاتے ہیں اسے بڑے جانور شوک سے کھاتے ہیں تو میں پہنچایا ہوں کچن کے ساتھ ہی تو آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آج واقعہ رونما ہوا ہمارے کچن کے اندر والے کمرے میں تو آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں رکو 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 ایک منٹ اندر بیٹھی نہ ہو بیک سائیڈ میں ونڈو کھلی ہوئی ہے بھاگ گئی میرے خیال میں تو یہ آپ چلہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر دودھ پڑا ہوا تھا تو بیگم صاحبہ نے دور تو بند کر دیا لیکن ونڈو دیکھنا بھول گئی جو یہ بیک سائیڈ کی ہے تو یہاں سے بلی داخل ہوئی اور اس نے دودھ بھی سارا ضائع کر دیا ایسے سمجھ لیں اور اندر دوسرے سمان بھی بکھرے ہوئے تھے تو جب ہم تقریباً گیارہ بجے ادھر چارے سے واپس آئے چارہ لے کا ابھی تو میں چارہ لے کا رہا ہوں شام کا تو دیکھتے ہیں کہ دودھ کے اوپر سے دودھ سارا نیچے یہاں پر بکھرا ہوا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب تو بیگم صاحبہ نے صاف کر دیا ہے تو آج تو چاہ بھی نہیں پی سکے تو یہ ایک چھوٹی ہی گفلت تھی بیگم صاحبہ کی یہ دیکھنا بھول گئی تو سارا دن اس کے لیے ہمیں کتنا ایسے سمجھ لیں تکلیف اٹھانی پڑی اور یہاں پر روٹی بھی رکھی ہوئی تھی وہ بھی اس نے خراب کر دی اس کے علاوہ چھوٹا موٹا اور بھی سمجھ پڑا ہوا تھا وہ بھی بکھرا ہوا تھا تو ابھی تو یہ معمولی لقصان ہوا ہے لیکن اکثر واقعات ایسے رونما ہوتے ہیں کہ گھروں میں جہاں بلیاں ہوتی ہیں تو خیال رکھنا چاہیے پانتو ہوں چاہے جنگلے بلیاں ہوں تو میں آپ کو باہر بھی دکھاتا ہوں جہاں انہوں نے بسیرہ کیا ہوا ہے لکڑی کے نیچے یہ ساکھے بہت زہیب نے ان کو آدھی کیا ہوا ہے کیونکہ یہ روٹی کے ٹکڑے ان کو جب ڈالتے ہیں تھا تو وہ جو انا ادھاری بیٹھی رہتی ہیں لیکن ان کو نقصان بھی نہیں پہنچانا چاہیے کیونکہ وہ بھی جانور ہے اور کسی قسم کا کسی جانور کو نقصان تو ہم نہیں پہنچا سکتے لیکن احتیاط کرنی چاہیے یہ گفلت کی وجہ سے ہوتا ہے آج بیگم نے گفلت کی تو سارا دن چاہے سے ہم دور رہے تو سار میں درد میں بات کر رہا تھا کہ چاہے کی وجہ سے سار میں درد ابھی میں جو اینا درد نکالوں گا تو چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں جو ٹھیکانہ انہوں نے اپنا بسیرہ کیا ہوا ہے یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں ساکھے بھر زہیب یہی پر موجود تھے یہ دیکھئے وہ بڑی بلی گئی وہ بھاگ گئی وہ گئی وہ گئی وہ پھر اندر جا رہی ہے بھاگو ساکھے بھاگو اس کے پیچھے تو اس کے بچے بھی در موجود ہیں یہ دیکھئے یہ اس کا بچہ بیٹھا ہوا ہے دو بچے ہیں اس کے یہ انہوں نے بسیرہ کیا ہوا ہے یہاں پر تو یہ ان کا گھر ہے تو کسی کا گھر تو خراب نہیں کرنا چاہیے وہ بھی جانور ہے تو میں نے آپ کو دکھانا تھا تو آئیے چلتے ہیں گھر میں تو ماشاءاللہ سے آج میں نے گاؤں کی سگھات بنی ہے مشہور سرسوں کا ساگ جی سرسوں کا ساگ تو بہت ہی لا جواب ہوتا ہے لیکن میرے سارے میں دار دن ہی گیا اس کو پانی میں خوب ایسے سمجھ لیں کہ اس کو تقریباً جیارہ بجے سے میں نے ڈالا تھا جیارہ بجے سے کافی دیر اس کو پانی میں اُبالنا پڑتا ہے اس کے بعد جو ہے نا یہ نرم ہوتا ہے لیکن نرم تو جلتی ہو جاتا ہے تو اس کی نکاس نہیں آتی بہتر نرم ہو جاتا ہے میرے سر میں درد نہیں گیا ابھی تک جلتی سے اس کو بنا لو دودھ نکالے میں چاہے بنا لو پہر بناوں گا میں آج آپ کو تکلیس ہٹانی پڑی کوئی بات نہیں ہے یہ تو ہو جاتا ہے لیکن میں نے تو سوچا دور بند کر لیا ہے تو پیچھے جھری سے آگئی ڈنڈا سے یہ بڑی بلی جو ہے نا وہ تو کسی کے کعبوں میں آ رہا ہے بہت ہشی آ رہا ہے لیکن اس کے بچے میں نے آپ کو دکھائے ادھر سے وہ بھی موجود تھی بھاگ گئی ادھر تو بچے اس کے زیادہ ابھی نہیں ٹہن سکتے ایسے سمجھ لیں بڑی بلی جو ہے وہ اکثر وار کرتی ہے کدھر سے بھی کوئی بھی آٹا پڑا ہو یا دودھ پڑا ہو یا کوئی اور چیز یہ ساکر زیب کا سب کام ہے اسے آدھتیا ہوا ہے اسے روٹی کے ٹکڑے ڈالتے رہتے ہیں تو مندنا بیگم صاحبہ جائنا چلا رہی ہیں ہم تو اس کو اپنی زبان میں مندنا بولتے ہیں تو مختلف زبانوں میں اس کے مختلف نام ہیں میں تھوڑا ہیلپ کروں بیگم صاحبہ ہاں آپ کو تو ہیلپ کرنی کرے گی اچھا یہ بھی ٹیوٹی آپ مجھے نہیں بانی پڑے گی اللہ کرم کرے اس کو تھوڑا پکڑ کے رکھنا ہے میں نے سپیٹ اس کے اوپر لگانی ہے یہی چیز ہے جو ساگ کو بنانے میں کارامت ہے ایسے سمجھ لیں یہ پانچ منٹ کی جو یہ مشکت ہے یہ سرسوں کا ساگ یہاں پر ہی مکمل ہوتا ہے اب اس کو تھوڑا تڑکہ لگائیں گے اب اس کو تھوڑا تڑکہ لگائیں گے اب مجھ سے نہیں جانے گا بیگم صاحبہ مارچس بی لاسٹ تیلی آپ دیکھتے ہیں بیگم صاحبہ کیا کرتی ہے بیگم صاحبہ جیت گئی یہ دیکھیں میں نے دو تیلیاں ضائع کر دی لیکن بیگم صاحبہ نے ایک ہی تیلی سے آگ جلالی کیونکہ وہ کچن میں پرانی ہے ہم تو کبھی کبھی آتے ہیں تو اب اس کو تھڑکہ بھی لگائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں مندنا بھی چلائیں گے پھر ابھی آپ کو ٹیسٹ کر کے میں بتاتا ہوں کہ سرسوں کا ساگ ہاں ایک اور بات ہری مرچ جو ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ ہی ڈال دی جاتی ہے جب ہم مندنا اس میں چلاتے ہیں تو وہ بھی اس میں پس جاتی ہے اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ لا جواب ہوتا ہے لال مرچ اس میں بالکل نہیں ڈالتے اس میں ہری مرچ ہوتی ہے تو میں پہلے بھی میرے خیال میں بتا چکا ہوں کہ یہ لال مرچ کے علاوہ ہی بنتا ہے ہری مرچ سے ہی یہ بنتا ہے تو جلدی پیغم صاحبہ اس کو ابھی میں چلا ہوں اس کو نکالیں اس کو تھڑکا لگائیں یہ تیسٹ کرنے کے لئے اتنا مجھے دے رہی ہیں تقریباً آدھا کیلو ٹیسٹ کرنے کے لئے دیا ہے آپ میں یہ تو ٹھنڈا بھی نہیں ہوگا میں کب اس کو ٹیچ کریں گا تھوڑا سا الہدہ کر لیتا ہوں اس کو نمک بتا جائے اس میں ارے بھا کیا بات ہے ایسے ملوم ہوتا ہے یہ تو میں اکیلا کھا جاؤں گا آج اس کو بیوٹیپل نمک بھی پورا ہے اور اس میں مرچ بھی ہری مرچ بھی برابر ہی ہے تو اس کو بس تڑکہ لگا کے اتار دیں یہ آج تیار ہو گیا ایسے سمجھ لیں سرسوں کا ساگ تیار ہو گیا ساگ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو بیگم صاحبہ کیونکہ تندوری جو ہے آرریڈی گرم ہو چکی ہے اب بیگم صاحبہ روٹیاں لگائے گی اور میں تو جلتی سے دودھ نکالنے کے لیے جا رہا ہوں اور آپ سے بھی اجازت لے رہا ہوں کیونکہ میرے سر میں درد ہے میں پہلے چاہ پیوں گا بعد میں کھانا گا اب روٹی کے بعد چاہے ملے گی ابھی کھانا کھانا کے بعد چاہے ملے گی بیگم صاحبہ کی بات سنیں جیسے اس کی مرضی جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی پسندہ ہی ہوگی تو میں آپ سب کے لیے ویڈیو کے آخر میں بھی یہی دعا کرتا ہوں کہ جہاں رہے خوش رہے آباد رہے اور کوئی دکھ درد آپ تک نہ پہنچے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی افسرمان میں رکھے آپ بھی احتیاط کریں آپ کے علاقے میں گھروں میں کدھر بھی ایسی کوئی بھی جانور ہیں جیسے بلیاں وغیرہ کتے وغیرہ تو ان سے سیفٹی کے لیے ہر چیز کو بند کر کے رکھیں کیونکہ کبھی بھی یہ جانور نقصان پچھا سکتے ہیں تو ملتے ہیں کل نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ اس وقت تک آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ